اسلام علیکم رحمت اللہ و عقاتہ میرے دائیہ کے بعض آپ کو ایڈیکی ہیں میں compléہ بہترین آدمی میں اجازہ جو آپ کو سکتا ہے بہترین آئیے بہترین آبودی بہترین تیمیر تنزلیاں بیٹرین پر گوشتی لا سے پہلے اچارج انکلوزڈ انہ سرفیس پڑا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی چارج کسی بھی سرفیس میں انکلوز ہے کہ کیوں چارج کسی سرفیس کے اندر پڑا ہوئے تو اس کی جو الیکٹرک فلکس کی ویلیو ہوگی وہ اس سرفیس کی شیپ سے انڈپینڈنٹ ہم نے نکال لی ہے لاس لیکچر میں اور وہ ہمارے پاس آئی ہے کیو اوور ایپسل نوڈ یعنی کہ اس میں ہمارے پاس الیکٹرک فلکس کی ویلیو جو ہے اس میں شیپ کا کوئی کسی بھی طرح کی شیپ ہو اس کا کنسن صرف اور صرف کیوں چارج کے ساتھ ہے اب یہی سے ہم گوشن سرفیس گوشنز لا بنائیں گے اسی کنسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے گوشنز لا کیسے بنتا ہے بسیقلی جو گوشنز لا میں ایکسپلین کرتا ہے کہ کوئی چارج کنفیگریشن ہے چارج کنفیگریشن کیا ہوتی ہے کہ چارجز کو ہم نے کیسے ارینج کیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں چارجز کنفیگریشن چارج کنفیگریشن کہ چارجز کی ارینجمنٹ اب چارجز کی کوئی ارینجمنٹ ہے اور وہ کسی بھی سرفیس میں پڑی ہوئی ہے یعنی کہ کچھ چارجز ہیں اس کی وجہ سے ہم نے نکالنی ہے کہ الیکٹرک فلکس کی ویلیو کیا ہوگی کچھ چارجز کی وجہ سے کتنا الیکٹرک فلکس پرڈیوس ہوگا کسی بھی سرفیس میں سے تو یہ ہم نے آج گوشش لا سے نکالنا ہے دیکھیں اگر میرے پاس ایک چارج ہوتا ہے تو اس کا الیکٹرک فلکس اس فورمولے سے میں فائنڈ اوٹ کرتا ہوں سو ہیر آئی ہیو این نمبر اوف چارجز سو فور این نمبر اوف چارجز فور این نمبر اوف چارجز میں کیا کروں گا تمام فلکسز کے جو مجموعے کو نکال لوں گا این نمبر اوف چارجز فور این نمبر اوف چارجز کے لئے میں کیا کروں گا کہ ٹوٹل فلکس نکالنے کے لئے مجھے فائنڈ ای ون جمع فائنڈ ای ٹو جمع فائنڈ ای تھری اپ ٹو سو آن فائنڈ ان سب کو سم کرنا پڑے گا اور اس سے میرے پاس جو فلکس کی ویلیو آئے گی وہ میرے پاس ان تمام چارجز سے ٹوٹل جو فلکس پرڈیوس ہو رہے وہ آئے گی سو سٹوڈنٹس ایزیو آل ناو ڈیٹ کہ فائنڈ ای ون کے لئے میں کیا کروں گا کہ وہ ون آور ایپسلون نوٹ اور فائنڈ ای ٹو ویلیوز پڈ کر دی اس کی اب آپ دیکھئے گا کہ میرے پاس کتنا اہران کن طریقے سے وہی فورمولا بن جائے گا سٹوڈنٹس دیکھیں ان سب میں فائنڈ ای ہمارے پاس کومن ہے او سوڑی ایپسلون نوٹ وان آور ایپسلون نوٹ کومن ہے سب میں وان آور ایپسلون نوٹ ہے اس کو میں نے کومن لے لیا اندر بچا کیو ون جما کیو ٹو جما کیو ٹری اپٹو سو ان کیو ایم سو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیو ون سے کیو ان تک جو چارجز ہیں یہ بسیکلی ٹوٹل نمبر آف چارج ہے یعنی کہ جتنا ٹوٹل چارج ہے یہ ان سب کا سم ہے تو یہاں میں بجائے کیو ون جما کیو ٹو جما کیو ٹھری لکھنے کے میں لکھوں گا کیو یعنی کہ جو نیٹ الیکٹرک فلکس کی ویلیو ہے ون آور ایپسلون نوٹ ٹائم کیو وچیس کارڈ گو سزلا گو سزلا ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے نمبر آف چارجز ہوتے ہیں ان تمام کا جو نیٹ چارج ہے ان تمام چارجز کا مجھوہا جو ہے اس کو ون آور ایپسلون نوٹ سے ملٹیپلائے کر دیا جائے جو کہ کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے تو ہمارے پاس الیکٹرک فلکس نکل آتا ہے which is independent on the shape of the surface so this is the گو سزلا so students اس کے بعد ہم کچھ اپلیکیشنز پہ بات کریں گے گو سزلا کی کچھ اپلیکیشنز کا ہم یہاں پہ اب ذکر کریں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے گو سزلا کا فورمولہ کیا ہے 1 آور ایپسلون نوٹ کیوں یہ میں نے ابھی آپ کو پروو بھی اس کا کر کے دے دیا so now students let's move towards the applications of گوشنز law so یہاں پہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے applications پڑھنے سے پہلے گوشنز سرفیس کیا ہوتی ہے what is گوشنز سرفیس so students گوشن سرفیس is basically an imaginary surface ایک یہ imaginary surface ہوتی ہے جس کو ہم اپنی پرابلمز کو solve کرنے کے لیے خود اسے introduce کرواتے ہیں جس بھی آپ نے charge configuration کی electric flux کی value نکالنی ہو کسی بھی charge configuration سے پیدا ہونے والے electric flux کی اگر آپ نے value نکالنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس charge configuration کے گرد ایک imaginary closed surface دیں گے کہ ایک وہ ایسی surface ہوگی جس سے آپ easily charge کو detect کر سکتے ہیں اور اس surface کے اوپر وہ point ضرور آنا چاہیے جس point پہ آپ نے electric flux کی value معلوم کرنی ہے تو گوشن سرفیس ایک ایسی closed imaginary surface ہوتی ہے جس کے اوپر وہ point آ رہا ہوتا ہے جس point پہ آپ نے electric flux کی value معلوم کرنی ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک closed اور ایک symmetrical surface ہوتی ہے symmetrical اس وجہ سے لیتے ہیں تاکہ problems کو solve کرنا easy ہو جائے اب students یہاں پہ ہم سب سے پہلی جو applications اس کی پڑھیں گے کوشش لاکی وہ ہے کہ ایک sphere ہے ہمارے پاس hollow sphere ہے اور وہ سارے کا سارا charged ہے basically first application ہے charged hollow sphere یعنی کہ ایک ایسا sphere جو اندر سے خالی ہے اور اس کے اوپر سارے کا سارا charge ہوا پڑا ہے یہ کوئی sphere ہے جس کی ہم نے ابھی discussion کرنی ہے اور یہ پورا charged ہے یعنی کہ اس کے اوپر بہت سارے positive charges پڑے ہوئے ہیں ایک charged hollow sphere ہے اندر سے بالکل یہ خالی ہے اور ہم نے کرنا کیا ہوگا ہم نے اندر central point پہ phi e کی value نکال لی ہے کہ اس point پہ اس کی value یہ تمام charges کی وجہ سے جو electric flux کی value ہے وہ کیا ہوگی so students اس کو start کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی Gaussian surface وہ ہم کہاں پہ لیں گے اس point کے اردگرد لیں گے کہ جس point پہ ہم نے نکال لی ہے electric flux کی value تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک imaginary surface لے لیتا ہوں جس کا radius ہے let's pause r prime یہاں سے میں remove کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ r prime radius کی میں نے ایک imaginary closed spherical surface لے لی ہے جو کہ میرے پاس کیا ہے Gaussian surface ہے یہ کیا ہے Gaussian Gaussian surface ہے جس کا radius کیا ہے r prime اور یہ r prime less than r یعنی کہ جو sphere کا اصل radius تھا اس Gaussian surface کا radius اس ریڈیس سے کم ہے اوکے آپ سٹوڈنٹس دیکھئے گا کہ میں پہلا step میں نے fulfill کر لیا میں نے Gaussian surface لے لی اب Gaussian لا کو apply کرنے کا دوسرے step کیا ہے کہ آپ اس Gaussian surface کے اندر دیکھیں کتنے چارتیس پڑے ہوئے ہیں کیونکہ electric flux کی جو value ہے وہ ابھی ہم نے Gaussian لا سے جو find out کی ہے 1 over epsilon not times of q تو ہم نے دیکھنا ہے کہ q کی کیا value ہے تو ہمارے پاس گوشت surface کے اندر q کی value کیا ہے صفر ہے تو ہمارے پاس q کیا ہے صفر ہے اوپر کتنا بھی charge ہے لیکن اس surface کے اندر چار صفر ہے ہم نے اندر دیکھنا ہے گوشت surface کے اندر اوکے سٹوڈنٹس یہاں سے میں remove کر دیتا ہوں اس کو تو اب ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ دوسرا step بھی میں نے follow کر دیا پہلا step تھا کہ میں نے Gaussian surface لی دوسرا step ہے کہ میں نے اس کے اندر دیکھا کہ charge کتنا ہے اس کے اندر charge zero ہے اب تیسرا step ہے apply Gaussian لا یہاں پہ میں لگاؤں گا Gaussian لا Gaussian لا ہمیں کیا کہتا ہے جی Gaussian لا ہمیں کہتا ہے کہ کسی بھی surface کا جو electric flux ہے وہ one over q not times of q ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس جب ہمارے پاس یہاں پہ q zero ہے تو یہاں پہ zero over epsilon not آجے گا اور zero over epsilon not is equal to zero تو q phi e ہمارے پاس zero ہے جب phi e zero ہے تو اس کا مطلب اس point پہ electric flux کی value zero ہے اور اس electric flux کی value zero ہونے کی وجہ سے دیکھے گا کیا ہوتا ہے یہ آپ نے ایک فارملہ پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہے phi e electric flux بڑا بڑھ ہوتا ہے e dot a یہ ہم نے سب سے پہلا electric flux کا فارولہ پڑھا تھا اس کو یہاں پہ use کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بنجھے گا e dot a is equal to zero آپ دیکھیں جب بھی تو چیزیں multiply ہو رہی ہوں اور اس کا product zero ہو دو چیزوں کا product zero ہو تو کیا ہوتا ہے یہاں تو پہلی چیز zero ہوتی ہے یہ دوسری چیز zero ہوتی ہے تو یہ e is equal to zero ہے یا a is equal to zero ہے اب a تو area ہے area تو zero ہو نہیں سکتا a is not equal to zero so it means that e is equal to zero which is our today's important result کہ electric field کی value جو ہے electric field کی value zero ہوتی ہے کسی بھی ان کسی بھی hollow charge sphere کے اندر کسی بھی hollow charge sphere کے اندر جو electric field کی value ہے وہ کیا ہے zero ہے اور سٹوڈنٹس کے بہت important result ہے board میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کسی بھی charged hollow charge sphere کے اندر electric field کی value zero کیوں ہوتی ہے تو اس کا یہ proof ہے اور دوسری بات یہاں پہ آپ ایک اور concept یاد رکھیں کہ آپ نہ کوئی بھی electronic instrument جو ہوتا ہے جیسے یہ CPU ہو گیا computer اس طرح کی چیزوں کو ایک metal box کے اندر رکھا جاتا ہے وہ کیوں metal box کے اندر رکھا جاتا ہے کیونکہ اندر metal box کے electric field کی value zero ہوتی ہے چاہے اس کے اوپر کتنا بھی charge کیوں نہ آ جائے اور اس چیز کو faraday cage کہا جاتا ہے faraday cage یہ ہمارے پاس ایک ایسا cage ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر ہم کوئی بھی electronic instrument رکھیں تو وہ اس کی جو electronic electric field ہوتی ہے اس کے اندر جو instrument کی وہ باہر والی electric field اس کو بلکل بھی distort نہیں کرتی جسے ہمارے پاس position ہی آتا اللہ ایک آتا ہے ہی اب کم پاس چیز لہ کی مجید چیز لہی کریں گے. Thank you so much.